پاکستان کے امیر ترین افراد میں سے ایک میاں محمد منشاہ ایک ممتاز معروف سنتکار ہے نشات گروہ کے بانی اور سی ای او میاں محمد منشاہ کا جنب 22 دسمبر 1947 کو چن نوٹ میں ہوا تھا امریکی جریدے فوربس کے مطابق میاں محمد منشاہ کا خاندان قیام پاکستان سے قبل ہی 1930 میں اندوستان کے شہر کلکتہ اس وقت کے غیر منقسم پنجاب منتقل ہو گئے تھے تقسیم ہند کے بعد انہوں نے پاکستان کے پنجاب میں سکونت اکتیار کر لی میاں منشاہ کے والد اور چچا نے 1951 میں نشات مل سے ٹیکسٹائل کے کاروبار کا آغاز کیا میاں منشاہ فیصلہ بات سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالی تعلیم کے لیے لندن چلے گئے جہاں سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد وہ خاندان کے کاروبار میں شامل ہو گئے لندن سے واپسی کی ایک سال بعد میاں منشاہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کی چچا نے ان سے راہیں جدا کر لی تو میاں منشاہ نے اپنے خاندان کے کاروبار کو سمحالا وہ اپنی محنت اور لگن سے کاروبار کو اونچائیوں تک لے گئے میاں منشاہ نے نشاہ گروپ کے پاکستان کا سوتی کپڑوں کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنا دیا اس کے بعد انہوں نے دیلر کاروباری شعبوں میں بھی سرمایہ کاری شروع کی اور پھر نشاہ گروپ کا پاکستان کے سب سے بڑے اور کامیاب کاروباری گروپوں میں شمار ہونے لگا نشاہ گروپ ٹیکسٹائل، بینکنگ، پاور جنریشن، سمجھ کی پیداوار، ریال اسٹیٹ اور دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرتا رہا ریپورٹس کے مطابق میاں محمد منشاہ کے موجودہ مجموعی مالیت تقریباً پانچ بلین ڈالر ہے فوربس کے مطابق میاں منشاہ نے انیس سو اکانوے میں نجکاری کے دوران مسلم کمرشنل بینک کے لیے ایک متنازع بولی جیتی مئی سن دوہزار آٹھ میں اپنے ایم سی بی کے نفث سے زیادہ حصہ سن نو سو بلین ڈالر میں فروغ کر دیا میاں محمد منشاہ پاکستان میں فلائی کاموں اور سماجی ترقی کے اقدامات میں بھی برچڑ کر حصہ لیا ہے فروری سن دوہزار بائیس میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ معروف سنتکار میاں منشاہ نے بریٹش ایشین ٹرسٹ میں شمولیت اکتیار کر لی بریٹش ایشین ٹرسٹ نے میاں منشاہ کو پاکستان میں اپنے مشاورتی کانسل کا سربراہ بنانے کا اعلان کیا تھا بریٹش ایشین ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ میاں محمد منشاہ کو ان کی صلاحیتوں اور فلائی کاموں کے لیے ان کی خدمات کے پیش نظر جنوبی ایشیا میں چیارٹی میں شامل کیا گیا ہے اس موقع پر نشاہ گروپ آف کمپنیز اور ایم سی بی بینک لیمیٹیڈ کے چیئرمن میاں منشاہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بریٹش ایشین ٹرسٹ کی پاکستان کی مشاورتی کانسل کا سربراہ بنایا جانا میرے لیے ایک عزاز اور اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی بریٹش ایشین ٹرسٹ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو جنوبی ایشیا کو اس کے خطے کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشحال دیکھنے کا خواہ ہے یہ ادارہ غریب اور کم وسیلہ لوگوں کو اپنے پوری صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فرہام کرنے والے تمام بڑے پیمانوں کے کاموں اور کوششوں کی سپورٹ کرتا ہے یہ ادارہ شہزادہ چارلیس اور ورزنری بریٹش ایشیای لوگوں کی ایک گروپ نے جنوبی ایشیا سے غربت اور ادب مساوت دور کرنے کے لیے موسیر پروگراموں کے لیے قائم کیا تھا اور پاکستان میں گزشتہ ایک عشرے سے کام کر رہا ہے اور اب تک جنوبی ایشیای ممالک کی 6.6 بلین افراد کی زندگی میں مصبت آثارات مرتب کر چکا ہے میاں منشا کو سنتی ترقی مین کے کردار کے اعتراف میں سن 2014 میں پاکستان کا عالی سیول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازت جا چکا ہے وہ فیل وقت ایم سی بینک کے چیئرمن کے علاوہ ایڈلانٹک کانسل امریکہ کے بورٹ کے رکن بھی ہیں